ہیلو گائیس کیسے آپ لوگ سبھی گائیس امید کرتا ہوں آپ لوگ سبھی اچھے سو ہوں گے گائیس آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں ایک جائیروسکوپ تو گائیس ویڈیو میں کافی مجھا آنے والا ہے ویڈیو کو اینڈ تک جرور سے دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو جرور سے دبائیں چلی گائیس ویڈیو کو کرتا ہے شروع گائیس جائیروسکوپ بنانے کے لئے چاہیئے میں اس طرح کا ایک پائپ پائپ کو لینے کے بعد اس پائپ پر ہم اس جگہ پر ڈیڑھ سینٹی میٹر پر ایک مارک لگا دیتا ہے اور اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے تو گائیس جیسا کہ آپ دیکھ سکتا ہم نے اس کو کٹ کر لیا اس کو کٹ کرنے کے بعد ہم اس پر کچھ اس طرح سے مارک لگا دیں گے ایک مارک ہم ادھر والی سائیڈ میں لگا دیں گے اور ایک مارک ہم ادھر والی دوسری سائیڈ میں بھی لگا دیں گے گئیس ان دونوں مارک کو لگانے کے بعد ہم ان دونوں جگہ پر ہول کر لیں گے تو گئیس جیسے کہ آپ دیکھ سکتا ہم نے اس طرح کے دو ہول کر لیا ہے ہول کرنے کے بعد لینا ہمیں اس طرح کا ایک بیرنگ جس کو ہم نے سپر گلو ڈال کے اچھے سے جام کر لیا ہے گائیس اس کے بعد لینا ہمیں اس طرح کا لکلی کا چھوٹا سا پیس اس لکلی کے پیس کو ہم اس بیرنگ کے ہول میں کچھ اس طرح سے فسا دیں گے گائیس جیسا کہ آپ دیکھ سکتا ہم نے اس بیرنگ کے ہول میں اس لکلی کے پیس کو اچھے سا فسا دیا ہے اس کے بعد لینا ہمیں اس طرح کا ایک تار تار کو لینے کے بعد ہم اس تار کو اس لکلی کو ہول میں کچھ اس طرح سے فکس کر دیں گے اور اس پر ہم اچھے سا سپر گلو لگا دیں گے تو گائیس جیسا کہ آپ دیکھ سکتا ہم نے اس پر اچھے سا سپر گلو لگا دیا ہے اس کو لگانے کے بعد لینے ہمیں اس طرح کی ایک نلی گائیس نلی کو لینے کے بعد ہم اس نلی کو اس پائپ کو ہول میں کچھ اس طرح سے لگا دیں گے اس کو لگانے کے بعد ہم اس بیرنگ میں لگے اس تار کو اس نلی کے ہول میں کچھ اس طرح سے ڈال دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس نلی کو اتنا کٹ کر دیں گے تو گائیس جیسا کہ آپ دیکھ سکتا ہم نے اس نلی کو اتنا کٹ کر لیا ہے اس کو کٹ کرنے کے بعد ہم اس نلی کو اس پائپ کے ہول میں کچھ اس طرح سے ڈال دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس بیرنگ کو بھی اس طرح سے ڈال دیں گے جس طرح سے ہم نے اس بیرنگ کو پہلے ڈالا تھا اور گائیس اس کے بعد لینا ہمیں اس طرح کا ایک لکلی کا چھوٹا سا پیس اس لگلے کے چھوٹے سے پیس کو ہم اس نلی کے حول میں کچھ اس طرح سے ڈال دنگے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس پر سپر گلو لگا دنگے اور تھوڑی سی سپر گلو ہم اس نلی کے اوپر بھی لگا دنگے جس سے یہ اچھے سیٹ ہو جائے اس کو کٹ کرنے کے بعد ہم اسی طرح سے لگا دنگے جس طرح سے ہم نے پہلے لگایا تھا چلیے گئیس ہم اس کو جلدی سے لگا دیتے ہیں گئیس اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور دبائیں اس نوٹیفیکیسن بیل کو تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کو نوٹیفیکیسن آپ کو ملتا رہے تو گئیس یہاں تک ہمارا ایک جائروسکوپ بن چکا ہے اس کے بعد لینے ہمیں اس طرح کی دو گولی گولی لینے کے بعد ہم ان دونوں گولی کو اس جگہ پر لگا دیں گے ایک گولی کو ہم اس نلی کے اوپر لگا دیں گے سپر گلو کی مدد سے اور دوسری گولی کو ہم دوسری نلی کے اوپر لگا دیں گے سپر گلو کی مدد سے تو گئیس دونوں ہی گولی کو لگانے کے بعد ہمارا ایک جائروسکوپ بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہمیں لینا ہے سیمپلی اس طرح کا دھاگہ اور ایک لینا ہے اس طرح کا لکڑی کا چھوٹا سا پیس اس لگلی کے پیس کو ہم اس دھاگے میں باند دیں گے دھاگے کو باندنے کے بعد ہم کرتے ہیں اس جائروسکوپ کی ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ کرنے کے لئے سمپل ہم اس دھاگے کو اس تار کے اوپر کچھ اس طرح سے چڑھا لیں گے دھاگے کو چڑھانے کے بعد ہم اس دھاگے کو کچھ اس طرح سے خیز دیں گے اور دھاگے کو خیزنے کے بعد ہم اس کو نیچے کی اور کچھ اس طرح سے رکھ دیں گے اور گائیس جیسا کہ آپ دیکھ سکتا ہمارا یہ جائروز کو بہت اچھے سا چل رہا ہے اور گائیس اگر ویڈیو لگے اچھی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر اس ویڈیو کے لیکارڈنگ کچھ سوال ہے تو ہمیں کمینڈ میں جرور سے بتائیں اور ایسی ہی ہمیں جنسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سسکرائب کریں دبائیس نوٹیفکیشن بیل کو تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتا آپ تک کنیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے زیہند وندہ ماترم